اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شے خرمت علیہ آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ٹوڈے یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس ملک کے حکومت نے کسی وارس کو کسی بابا کو کسی مذہب سے جوڑ دیا ہے انتہائی مذہب کے اخیص بات ہے کہ کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کو اس کا ذمہ دار دینا کہ اس باہر کے ملک سے یہ سالس کے طور پر یہ بابا کو اس ملک میں لائیں اس کو پھیلا رہے ہیں تو یہ ایک نفرت کا ماحول اس ملک میں گرم کرنے کے لیے یہ سالس پر عمل کیا جا رہا ہے تو کیا جس دنیا کے دیگر ممالک میں یہ بابا جو پھیلی ہے یہ بیماری جو پھیلی ہے تو کیا اس کے لیے تبدیل دیوان کو اور مسلمانوں کو جمجرہ خار دیا جائے گا ہوا امریکہ میں کیوں نہ ہو اور آپ کے اٹلی میں کیوں نہ ہو یہ عجیب سی بات ہے کہ اس مرض کو مسلمانوں سے جوڑنے کے لیے یہ اس ملک میں کوشش کی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر حکمان جو جماعت ہے اس کو حکمات جو ملتے ہیں حکمات یہ ہیں کہ مسلمانوں سے دخلت کی بنیاد پر جھلکمت چلتی ہے اس ملک کو ہندو راشترو بنانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں سے نفرت کے معاہل کو گرم کرنا چاہتے ہیں تاکہ کہ اس کے وہ پاوائد حاصل کر سکیں سیاسی کیونکہ آئندہ الیکشن سے ہونے والے ہیں جہار میں اور بنگال میں اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ مسانہ ان کا یہ ہے کہ اس نفرت کے معاہل کو گرم کرتے ہوئے مسلمانوں کا سوشل بائک اٹھ تمام یہ مخاطعہ جیسے کہتے ہیں وہ جو کروانا چاہتے ہیں جس کے وجہ سے لوگ غیر مسلم حضرات چھوٹے موٹے مسلم جوواریوں سے کوئی چیز نہ خریدیں ان کا سوشل بائک اٹھ کریں اس طریقے سے ان کا معاشی مخاطعہ کر کے ان کو جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یہ ایک ان کی کوشش ہے اسی دوران جبکہ چار ہزار آدمیوں کے مرکز نظام الدین میں جواں ہونے کے ان پر مخدمہ دائم کیا کرتے ہیں میڈیا سل مہم چلا رہا ہے کہ اس کے لئے مسلمان دین میں جارے ہیں مسلمانوں کے وجہ سے یہ بابا فرد رہی ہے جبکہ اس درمیان میں جو ملک کے مختلق مندروں میں جو پروگرامز ہوئے ہیں ملدہ برس آدمی کے جو پروگرامز ہوئے ہیں اس میں اگر میں آپ کو کہوں تو جیہے پروگرام پونگل کا استماع ہوا تو پونگل میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں پر جمع تھے اسی طریقے سے جیہاں پھرپتی کی مندر ہے پھرپتی کی مندر میں چاریس ہزار سے زیادہ لوگ جمع تھے اور اسی طریقے سے جیہے احمداد کے اسٹوان مندر میں کئی ہزاروں لوگ جمع تھے کودہ دھام مندر میں پاؤگڑی مندر میں سومنات کی مندر میں بھدرکالی مندر میں اور اس جیسے کئیوں مندروں میں ہزاروں لوگ جمع تھے تو کیا یہ جہے لوگ وہاں پر جمع ہوئے جو لوگ کیا میڈیا کے لوگ اندھے ہو گئے ہیں کیا پاگل ہو گئے ہیں کیوں آپ تردیل جمع کے خلافوں ہم چلا رہے ہیں یہاں پر جمع ہونے والے لوگ کیا انسان نہیں تھے کیا نظر آ رہے تھے آپ کو کیا وہ بھگت ہونے کے ویسے جو بیماری نہیں ہیں کیا وہ بھبا کو پھلا لے کے مرتقیب نہیں ہوں گے کیا انداز ہے آپ کا یہ جہے یہ میڈیا پاگل ہو چکا ہے اسے مسلمانوں کو زمدہ کھا رہا ہے یہ کوشش کر رہا ہے تاکہ جی اپنے جہے وہ سیاسی جہے آوائیت تحقیق کیا رہا سکے ان کی تو اپنی دکان چلتی رہے یہاں پر یہ مخدمہ درست کرنے سے ایک بات اور سامنے آتی ہے تو کیا حکومت کے مشنیر جو ہے پولیس جو ہے دیگر محکومتات جو ہیں جو آپ مخدمہ دار کر رہے ہیں کیا آپ کسی مندر کے اندازم اخلاف مخدمہ دار کریں گے آپ ترونانتہ پوری مندر کے اندازم اخلاف کریں گے اور ترونانتہ پوری مندر کے اندازم میں خلاف جو ہے مخدمہ درست کریں گے آپ کیا اس کی پابریشیٹی کی جائے گی کیا ہم تو جیل بھیجا جائے گا تو یہ سوالات ہیں اس ملک کے عوام کے سامنے تو اس سے میں عوام سے اس بات کے اپل کرتا ہوں اس قسم کے مخدموں سے ہماری حمد ہم ہارنے والے نہیں ہیں ہم اس کا مقابلہ کریں ہم مقابلہ کرنا جانتے ہیں ہمیں ہمارے پاس عزم ہے حوصلہ ہے اور ہم ہر حال کا مقابلہ کرنے کے لئے ہم کو خدار اور صیرت کے ذریعے ہم کو رہنمائی ملتی ہے اور ہم دعوی کے ہم دلیل رکھتے ہیں ایسا نہیں کہ یہ کسی نے کوئی عظام لگا جہاں ہم اس سے یہ ہم یہ مایوس ہو جائیں اور ہم اپنے ڈگڑ سے ہٹ جائیں یہ آپ جیسے لوگوں کا کامی ہمارے جائیں یہ ہم جیسے لوگ جیسے ایتی شہدنے والے نہیں ہیں اس ملک میں ہم اس دنیت کے پیام ہم جو پھیلاتے رہیں گے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے انسانیت کا پیام ہم پھیلاتے رہیں گے تو یہ جو ہے آپ کوشش کر کے آپ جو کر رہے ہیں کہ آپ یہاں تک کہ جیسے گزرات کے ہسپٹلز میں مسلمانوں کے لئے اعدادہ بارز بنا دیئے گئے ہیں یہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں مسلمانوں کا جیسے علاج یہاں پر دوا خانوں میں ہمیں ہسپٹلز میں نہیں ہوگا یہ نفرت پھیلائی جاری ہے تو یہ مسلمانوں کو ذمہ دار خرار کیا جا رہا ہے تو یہ جو ہے تمام دنیا دیکھ رہی ہے اور میں یہ سیاسی جماعتوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ خاموش بیٹھیں گے پھر کس مو سے آپ مسلمانوں کے پاس آئیں گے عبام کے پاس آئیں گے جو ووٹ مانگنے کے لئے کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس مسئلے پر آپ کل جماعتی اجلاس طلب کریں ہم تائیر کرتے ہیں لیکن آپ کی ذمہ داری ہے ہاں وہ کانگریس ہو سی ٹی آئی ہو سی ٹی ایم ہو آمادی پارٹی ہو میں نے چیو سنہ ہو کئی ایسی جو پارٹیاں ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ یہ ہے اس بات کا حکومت سے سامنے مطالبہ رکھیں کہ کیا آپ تبلیخ اجلاس کے ذمہ داروں پر آپ نے مخدمہ درج کیا تھا اس طریقے سے مندری کو ذمہ داروں پر آپ مخدمہ درج کریں یہ سوال آپ کیوں نہیں اٹھاتے آپ کیوں نے اس کو جہاں ڈسکرسن میں کیوں نہیں لاتے یہ ٹی ایو پیس پر مباحث سے کیوں نہیں ہوتے یہ یہ ہے سیاسی جماعتوں کو بھی اس پر اٹھنا چاہیئے آگے آنا چاہیئے اس کے بار خلاف آئے دیکھ رہا ہوں کہ جو بغیر داندار صحافی ہیں ان کے اوپر یہ ہے یو پی کی حکمت نے جنرل صدہت کے خلاف ایف آئر بک کیا ہے ہاں اور جہے پرسوں جہے بومے میں معاشرہ میں جہے جو مزدور جو جمع ہو گئے تھے تو ان مزدوروں کے جہے جمع ہونے کی ذمہ دار ہے مسلمانوں خرار دیا جا رہا ہے افواہ اوڑائی یعنی مردی چینرس نے ان کے خلاف مخدمہ درج ہونا چاہیئے لیکن اس کے بار خلاف میں یہ دیکھتا ہوں ان کے غنے دوبے کے اوپر مخدمہ درج کیا گیا ہے ان کو گرہتار کیا جا رہا ہے تو یہ ایسی باتیں ہیں جس سے اس ملک کی جمعورت پہ دعو پر لگی بھی ہے اس لئے ہم سب تو آگے آنا چاہیئے اور یہ آپ کے دھاندیاں یہ آپ کا انداز چلنے مالا نہیں ہے اس سے جس قسم کے انداز کو اختیار کرتے ہیں آپ آگے آنگے ہم مخاولہ کرنا جانتے ہیں اب رہی بات کہ مسلمانوں کا ذمہ دار اخراج دینے والے اور اس ریاست میں یا چک پوسٹ پر آر ایس ایس کے ذمہ داروں کو یہ ہے آپ نے ڈیوٹی دی کہ وہ چیکنگ کریں گاڑیوں کی چیکنگ کریں لوگوں کی تنفیق کریں اور یہ اور تحضیدار مختلف محکومہ میں ریویڈ ڈپارٹمنٹ کے تحضیدار ان کو ڈیوٹی اندام آر ایس ایس کے لوگوں کو ڈیوٹی اندام دینے کے لئے ان کو اس پاسے سے جاری کر رہے ہیں تو یہ جو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ریاست میں بھی یہاں پر اس ریاست کے وزیر داخلہ کا کوئی جو حکم نہیں چلتا اس کے برخلاف مملکتی وزیر داخلہ کشن ڈرڈی کی خوشدودی حاصل کرنے کے لئے یہاں کی ریاست کے پولیس کے عددار ان یہ ہے یہ چاہتے ہیں کہ آر ایس ایس کے لئے لوگوں کو موقع دیا جائے تاکہ اس ریاست میں بیجے بھی مضبوط ہو تو یہ تیارس کے لوگوں کو جو حوش میں آنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اگر آپ نے خاموشی افتیار کی تو یہاں پر اس ریاست میں جائے بیجے بھی کو فرق ملے گا نفرت کو فرق ملے گا اور دشمنی کو فرق ملے گا یہاں کی جائے خومی ایک جائیتی کیلئے اقصان پہنچے گا لہذا یہ ہے ہم تیارس سے بھی اس بات کا مطلبہ کرتے ہیں کہ وہ اس انداز کو افتیار کرے کہ اگر یہاں پر ریاست کی مندروں میں اگر کوئی کئی مذہبی مقامات پر یہ نفرت خدا کرنے کے اگر کوئی کوئیشش کریں اپنے یہ ایک سیگولر ایمیج کو آپ باقی رکھیں اور مرکز ذکومت کی خلاف آپ ہی میدانیں مل گیا ہیں کہ کس طریقے سے پیار سوال کریں کہ کس طریقے سے آپ نے مرکز نظام الدین کے جہے پر مران ساسا پر مقدمہ درج کیا ہے اگر آپ اس کو ضروری سمجھتے ہیں تو اسی طرز پر اسی انداز پر عمل کرتے ہوئے آپ دیگر مندروں کے ذمہ داروں میں مقدمہ درج کریں تاکہ خانون کے تخاذب پورے ہوں اس انداز کو اپنے اختیار کرنا پڑے گا بہرحال میں آمد المسلمین سے اور سرگولر عوام سے میں یہ بات کر رہے ہیں خواہش کرتا ہوں کہ ہم جو ہے اس موقع پر درنے والے نہیں ہیں ایسے کئی مقدمہ جو آپ درج کرتے رہیں گے درج کیجئے اس سے ہمارا کچھ بگرنے والا نہیں ہے ہماری حق کی آواز ہی پوری ہوتے رہے گی اور آپ کی بہدر کو دنیا نے دیکھ لیا کہ آپ RSS کے لوگ سنگ پریوار کے لوگ ABVP کے لوگ اور BGP کے لوگ سب جب ایک پجاری کا انتقال ہوگا تو آپ اس کے اندرین سنسکار کے لیے آخری اس بات عدا کرنے کے لیے آپ آگے نہیں آئیں بلکہ اس پجاری کا جو ہے آخری اس بات مسلمانوں نے عدا کی کیونکہ آپ ڈرتے ہیں موت سے مسلمان موت سے نہیں ٹرکا مسلمان کا ایمان ہے کہ یہ ہے موت کا وقت جگہ اور وجہ متعین ہیں ہاں ہم اس بات پر یقین لگتے ہیں شریعت ہم کو اس بات حکم دیتی ہے کہ ایسے موقع میں ہم کو یہ ہے صفائی کا احتیار ہم کو احتیار کرنا چاہئے طہل و شطر علی کی ایمان پاہ کی آدھا ایمان ہے اور صدیوں سے شریعت ہم کو یہ حکم دیتی ہے اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور سے بھی ایسے بابا ہم کو کیا موقع پر احتیار کرنا چاہئے اس کو ہم عمل پر آ رہے ہیں اس پاکی اور صافی سفائی کو وضو کرنے کو پاک صاف رہنے کو جو دنیا میں ہمارے اس انداز کو خبول کر لیا ہے ڈبل او اے چینوں بھی خبول کر لیا ہے لیکن اس کے برخلاف آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہندو سنگ اور جو پر ہندو تنزی میں اس بات کا جہاں درست دے رہی ہیں کہ آپ اس بابا سے محابلہ کرنے کے لئے آپ گائے کا پشاہ استعمال کریں گائے کا گوبر کھائیں ڈبل ایسوں کو ورل ہیڈ آرڈانیشن کا پیش کریں کہ واقعی اس سے اگر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ دنیا میں پیش کریں لیکن دنیا پر حس رہی ہے کہ کہیں کسی نجازت سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے لہذا آپ ہندو توا کے جنون میں آپ ایسے دیوانے اور پاگل ہو گئے ہیں کہ اچھی گندی اور اچھی چیز میں آپ کو فرق محسوس نہیں ہوتا لہذا آپ لوگ بہتر یہ رہے رہے گا کہ آپ لوگ اپنے دماغ کے علاج کروا لیں رہی ہے آپ کی اخیدے کی بات آپ اس پر عمل کریں آپ پھیلیں ہم کچھ فرق پڑھنے والا نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کا موقع گائے کا پشاب ہے تو ہمارا موقع وضو کرنا پاک صاف رہنا ہے دنیا نے ہمارا موقع کو تسلیم کیا ہے یہی حقیقت ہے اس حقیقت کا خبول کر لیں انشاءاللہ یہ اس ملک سے بابا بھی سے لے جائے گی یہ نفرت کی پھیلانے کا یہ کام ختم کر دیں تاکہ یہ ہے اس بابا سے زیادہ بری اگر کوئی چیز ہوتے لالفرت کی یہ مہم ہے اس سے آپ باز آجائیں توبہ کر لیں تاکہ ملک ترخی کر سکے